نو میں دو سمودائیوں کے بیچ کل بھڑکی ہنسہ کے بعد آج نو میں کیسی تصویریں نظر آ رہی ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت جہاں میں کھڑا ہوں یہ نو سونا روڈ ہے اور اس روڈ کی تصویر آپ ذرا دیکھیں یہ یہاں پر تصویر جو آپ کو دکھائی دے گی سڑک پوری طرح سے کالی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر آگزنی کی گھٹنائی ہوئی تھی اور ابھی بھی دیکھیں ہلکا دھوان یہاں سے اختہ ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ کل کے بعد استطیق کچھ نیانتران میں نظر آ رہی ہے لیکن یہ جو تصویر ہمیں اس سڑک پر دیکھ رہی ہے بتایا جارہا ہے کہ یہاں پر کئی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کیا گیا تھا آپ اس تصویر میں دیکھیں گے یہاں جو سڑک پر جو گاڑی کے ٹائرز ہیں وہ پوری طرح سے جلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ گاڑی کے ٹائر آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے یہ پورا ایک پیچ ہے جہاں پوری سڑک فلحال کالی نظر آ رہی ہے اور اگر میں آس پاس کی ابھی تصویریں دیکھاؤں جس وقت ہم ریپورٹ کر رہے ہیں قریب ساڑھے نو بجے کا وقت ہے یہاں آس پاس دکانیں فلحال بند نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو کچھ پولیس کرمی ہمیں دیکھیں اس کار میں پولیس کرمی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہریانہ روڈ ویس کی بس یہاں سے نکل رہی ہے اور جو علاقے کے کچھ اکا دکا لوگ ہیں وہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کل بھڑکی ہنسہ کے بعد نو فرید آباد ریوالی گرگاؤں میں دھارہ ایک سو چوالیس لگائی گئی ہے فلحال جو اس ستی ہے وہ کنٹرول میں نظر آ رہی ہے اور فرشاسن کی کوشش یہی ہے کہ ایک بار پھر سے شاند وستہ بحال ہو سکے لیکن ایک تصویر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں جو ایک رہڑی تھی اس کو کس طرح سے وہ نظر آ رہی ہے گری ہوئی نظر آ رہی ہے آگزنی اس کے ساتھ کی گئی آگ کے حوالے اس کو کیا گیا تو یہ تصویر ہم دکھا رہے ہیں آپ کو نوح کے اندر کی اور سڑک پر آپ دیکھیں گے آپ کو پتھر نظر آئیں گے دراصل کل دو سمدائیوں کے بیچ میں یہاں ہنسہ ہوئی تھی اور روستہ قائم کرنے کے لیے بیس اترک ارتینک بلو کی کمپنیاں تینات کی جائیں گی یہ بھی خبر آ رہی ہے اور وہیں احتیاطن کی طور پر گروگرام فریدبار ریوالی میں بھی اور پلول میں بھی 1444 لگا دی گئی ہے اور کوشش پولیس کی یہی ہے کہ جو شانتی ووستہ ہے وہ قائم ہو سکے بحال ہو سکے دوبارہ سے ایسے ستی نہ بنے نوح میں کیونکہ کل جس طرح کی آگزنی کی تصویریں آئیں تھیں اس نے ہر کسی کو حیران کیا تھا فلحال لگتار ہم یہ دکھا رہے ہیں نوح میں فلحال کیا ستی ہے اگر میں سڑک کا حال دکھاؤں تو ابھی سڑک پر کچھ واہن یہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں اکہ دکھا واہن یہاں سے دیکھیں یہ ایک ہریانہ پولیس کا واہن یہاں سے گزر رہا ہے اور جو کچھ علاقے کے لوگ ہیں یہاں پر کچھ اکہ دکھا ہی نظر آ رہے ہیں زیادہ تا دکانے بند ہیں دھارہ 144 لگائی گئی ہے انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے اس پورے علاقے میں تاکہ کسی طرح کی کوئی افواہ ادھر ادھر نہ پھیلے اور اس سے زیادہ ستی خراب نہ ہو تو فلحال نوح کا یہ ایک پوائنٹ ہے بس اڈے کے ٹھیک پاس کیے سڑک ہے جہاں کل آگزنی ہوئی نیوز ایٹین انڈیا نوح کے اس جگہ پر پہنچ چکا ہے جہاں سب سے پہلے ہنسا کی شروعات ہوئی ہماری موجودگی نلہر ٹیمپل کے پاس ہے جہاں سب سے پہلے ہنسا بھڑکی ہے یہاں کے آپ کو تحریر دکھانا چاہتا ہوں جس سڑک پر ہم موجود ہیں دور تک یہ سڑک آپ کو کالی ہی نظر آئے گی کیونکہ قریب تین سے چار ہزار لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اس وقت موجود تھے گالیوں کا کافلہ تھا آپ کو بتا دیں کہ یہی سے ہی وہ شعبہ یاترہ شروع ہونی تھی اور اس کے بعد یہی پر ہی یہاں ہنسا بھڑکی یہاں جو کہا جا رہا ہے وہ حملہ ہوا فلحال یہاں پر آپ کو جو جلی ہوئی گاڑیاں تھی وہ تو ہٹا دی گئی ہے لیکن یہاں پر آپ کو ابھی بھی جو گاڑی کے جلے ہوئے پارٹس ہیں وہ آپ کو زمین پر نظر آئیں گے یہ آپ تصویریں دیکھئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پوری جو سڑک ہے وہ کالی ہے اور جل کر کس طرح سے یہ جو پارٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پوری طرح پگھل چکے ہیں لوہی کی چیزیں یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی ابھی بھی وہ پارٹس نظر آ رہے ہیں یہاں سے کچھ ہی دوری پر یہاں سے نلہر مندر ہے جہاں سے وہ شعبہ آترا شروع ہونی تھی جو کہ یہاں پر اس جگہ اٹیک کیا گیا آروپ لگ رہے ہیں کہ یہاں پاس سے حملہ لگتار ہو رہا تھا اور یہاں پر آگزنی ہوئی دیکھیں یہ میں لگتار پارٹس دکھا رہا ہوں جو گاڑیوں کے پارٹس ہیں وہ یہاں پر ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر اٹیک ہویا لیکن فلحال جو یہ جو پورا علاقہ ہے یہاں پر نوز میں ہم گھوم رہے ہیں وہاں اسثیتی ابھی نیانترن میں نظر آ رہی ہے کوئی نئی گھٹنا نہیں ہوئی ہے فلحال دھارہ 144 اس پورے علاقے میں لگا دی گئی ہے پولیس پوری طرح سے بیوستہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے جگہ جگہ پولیس موجود ہے یہاں بھی جب ہم پہنچے ہیں تو یہاں پر بھی پولیس کی گاڑیاں ہمیں نکلتی ہوئی نظر آئیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو نہ صرف نو میں بلکہ فرید آباد پلول ریواری گروگرام یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر دھارہ 144 لگائی گئی ہے اور نو کا اثر یہ ہوا ہے کہ سہنا تک یہ جو پورا روٹ ہے وہاں سہنا تک بھی حنصہ پہنچی وہاں پر بھی کچھ آغزنی کی گھنائیں وہاں پر ہوئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ فیلحال اس پورے معاملے میں لگاتار پولیس سخت ایکشن لینے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ مکہ منتری کھٹر کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی بلوائی ہیں جنہوں نے کیا ہے ان کو بخشا نہیں جائے گا فیلحال آج جو پیس کمیٹی کی بیٹھک ہے دونوں سمودائیوں کے بیچ وہ بھی ہونی ہے کہ پھر سے وشواز بہالی ہو سکے شانتی بہالی ہو سکے کیونکہ جو ہنصہ ہوئی ہے اس کی روک تھام بہت ضروری ہے ہنصہ کو کنٹرول کیا گیا ہے لیکن اب بھی جو اس علاقے میں جہاں موجود ہیں وہ ہنصہ کے نشان یہاں پر نظر آ رہے ہیں فیلحال جو راج سرکار ہے کیندر سے ارثانک بل مانگا ہے اور بیس اترک کمپنیاں جو ہیں وہ تینات پورے نو اور اس کے آس پاس کے جو پرباہوی تینات کی جائیں گی فیلحال یہاں پر کچھ آپ کو نظر نہیں آئے گا سوائے اس گھٹنا کے وہ نشانیاں ہیں جو یہاں پر آغزنی کل دیکھنے کو ملی تھی فیلحال گراؤنڈ زیرو سے نیوز ایٹین انڈیا آپ کو دراصل یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آخر کس طرح سے یہ پوری ہنصہ بھڑکی تھی نوہ میں ہماری موجودگی ہے کس طرح سے جب بلوائی یہاں پر بلوا کر رہے تھے تو کس طرح سے نقصان پہنچایا ایک تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیفے کی تصویر ہے آپ دیکھیں کس طرح سے توڑ پھوڑ یہاں پر کی گئی ہے پورا ساز و سامان یہاں پر توڑ دیا گیا ہے اندر تصویر ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے یہ دیکھیں یہ جو پوری دکان ہے یہ آپ دیکھیں گے سب کچھ یہاں تحس نحس کر دیا گیا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب کل یہاں پر ہنصہ بھڑک رہی تھی آغزنی یہاں پر ہو رہی تھی اسی کے زد میں یہ پوری دکان آگئی یہ بتائیے آپ کے شاپ ہے کیا دیکھیں یہ یہاں پر آپ دیکھیں پوری دکان کو نقصان یہاں پر کیا گیا ہے جتنے بھی یہاں کرسیاں ہیں میز ہیں وہ توڑ دی گئی ہیں دیکھیں ایل ایڈی آپ دیکھیں گے یہ اس کو توڑ دیا گیا ہے کولر گرا ہوا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ سامان رکھنے کا جو ہے یہ بھی یہاں پر پوری طرح سے چکنا چور کر دیا ہے دکان کے جو مالک ہیں ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ابھی جو تصویر ہے دراصل ابھی نینتر میں استطیق نظر آ رہی ہے ابھی کوئی نئے گھٹنا نہیں ہے لیکن یہ کل جو گھٹنا ہوئی تھی وہ ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اس پوری دکان کی حالت جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہم دکان کے ہونر سے بات کریں گے کیا نام ہے آپ کا میں وکاسگر یہ بتائیے کیا نقصان ہوا اور کیا آپ یہاں تھے نہیں تھے ہماری سوپ بند تھی تو سوپ ہماری بند تھی تو دنگا جیسے کچھ سانت ہوا تھا اس کے بعد کچھ دنگائیوں نے آ کر ہمارا سٹر توڑا ہے سٹر توڑنے کے بعد دکان میں لوٹ پارٹ کری ہے ساڑھے ساتھ لاگ روپے کیس تھا پورا فریج پھرے ہوئے تھے سامان سے آپ کے سامنے تصویریں ہیں کوئی سامان نہیں بچا کسی پھر یہ بیکری اینڈ کیفے ہے سریعہ کھانے پینے کا سامان کیک وغیرہ پیشٹی وغیرہ سب کچھ ملتا ہے آپ کے سامنے یہ فریج ہے پوری طرح سے خالی نظر آرہا ہے پورا گلاسی یہ توڑا ہے سامنے گیٹ سے جو آپ انٹری کروکے ٹفن توڑے ہیں اندر آپ ایسی کو توڑا گیا ہے اسے توڑا گیا ہے ٹیبل کو توڑا گیا ہے یہ بار نکل دکھائیے سر یہاں پر کچھ نہیں چھوڑا ہم دس پندرہ سال سے مہنیت کر کے ایک ایک پیسے جوڑ کر ہم نے یہ ریشٹوئنٹ تیار کیا ہے آج ہم کو یہ لگا لوں آپ کا گھر کہا پہ ہے میرا گھر یہاں سے آٹھ کلومیٹر دور ہے میولی گاؤں ہے بتا رہے تھے بند تھی دکان سوپ بند تھی تو ہم اپنے گھر چلے گئے تھے تو دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے نقصان ہوا ہے اور یہ پوری جو دکان ہے توڑ دی گئی ہے یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ جو بلوائی تھے انہوں نے پورا جو سامان تھا وہ لوٹ لیا بڑا نقصان ہوا ہے تو ایسی تصویر نظر آ رہی ہیں یہاں نوہ میں یہ الگ الگ استطیق یہاں پر ہے اور یہ تصویر دیکھ لیجئے اور بھی لوگوں سے بات کرنی کوشش کرتے ہیں آپ بھی یہیں کہ نہیں کیا کہیں گے آپ نے بیٹے کو دکان کرائی اور اب اس طرح کی استطیق بن گئی چار سال پہلے دکان کرائی بیٹے کے لیے گریب آدمی ہے کیسے ہم نے یہ کیفے کھلوایا بچین کے لیے اور آج ہمارے انویسٹ کیا تھا ہم نے اچھو مٹھر 20 لاکھ روپے اور آج ہمارے 20 25 لاکھ روپے کے نقصان ہوئی آپ کے سامنے ہیں ساری تصویر کچھ نہیں چھوٹ رکھا بہت نقصان ہوا جی ہمیں پتا ہے ہمارے راکھ روٹی بھی نہیں بنی کھانا نہیں بنی گھر پر بچن نہیں کھایا کسی نے دیکھیں یہ درد ہے ان لوگوں کا جن کا نقصان ہوا ہے اور جو دنگائی تھے جو بلوا کر رہے تھے انہوں نے بڑا نقصان یہاں پر کیا ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ نوح میں آغزنی توڑ پھوڑ اور ہنسا کی جو تصویریں ہیں وہ جگہ جگہ دکھائی دے رہی ہیں